ہلو فرنڈز آج ہم بات کر رہے ہیں دھنباد کی جو کی آج کی دیت میں مستر راج برما جی آئے ہوئے ہیں راج برما جی دھنباد میں جوالڈی کا کام کرتے ہیں اور راج برما جی آرموست یہاں پہ کئی دن سے رکے ہونا مارے ساتھ اور یہی پہ رہ کے ایک بدان سبھا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بدان سبھا کونسی بدان سبھا لیا میں نے جھریہ کا بدان سبھا دیا ہے جو کہ دھنباد میں پڑتا ہے مجھے یہ میں نے یوٹیوب کے مادیم سے اس کے بارے میں مجھے جاننے کو بلا تھا جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ ایک بار مجھے وزیٹ کرنا چاہی ہے میں نے سوچا کہ یہاں پہ آکے دیکھتا ہوں کہ کیسے کیا ہے تو یہاں یہاں کے کیا فرق نظر ہے مجھے جو چیز میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا سین چیز مجھے یہاں پہ لکھا کہ یہاں پہ اسی طریقے سے آفیس ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سے بھی مجھے یہ چیز دے کے بہت ہی پوزیٹیو لگا کہ سب کچھ صحیح ہے میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ تنبات سے آئے یہاں آنے کے بعد آپ کو جیسے میں کہتا ہوں کہ دس انگوٹی دس انگوٹی دس انگوٹی پیپر کول آپ نے دیکھا بینہ کرائے کی دکان آپ نے دیکھا علی سٹڈی آپ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ یہاں پہ ورائیٹی ہے دکان میں ورائیٹی ہونی چاہی نہیں ہونی چاہی اگر مالوں اس سے نہیں کھویا تو اس سے کھویا تو اس سے نہیں کھویا آدمی کہیں کہ اس سے کھویا بلکل بالکل سر آج یہ ہونا نہیں چاہی ہے بلکل ہونا چاہیی سر کی آج کے رات میں ہر کوئی آپ کو اپورٹنٹی کی تلاس کرتا ہے کسی کو کوئی کام سبج میں آتا ہے مجھے یہ دیکھا کہ ایک ورائیٹی ہے جو بھی آئے گا کچھ ایسا کونس کے پاس ہوگا جہاں سے وہ کبھا em ملٹی پل سورٹس و اگر شرم ہوں اپنے ایک ہی ڈیزائنگ ہے جہاں لوگا لیا میں ایک آیا برائیٹی پھر بھی دیکھوں گا مطلب بزنس ایک دکان ہے دوستوں جب آدمی لینے ایک ہی چیز آتا ہے بات آگر دکان میں ورائیٹی ہے تو تو لے کے جائے گا اور اگر وہ لینے ایک آیا دکھاؤ گے بھی آپ ایک تو کیا لے گا اور اگر لے گا بھی تو اس کے چانسز کم ہے کیونکہ ایک ہو آپ دس ٹائے کے ملٹیپل سورس او انکم ورائیٹی چاہیے کاؤسنگ کم آ جاتی ہے اگر آپ ایک پیمپلیٹ چھاپتے ہیں اور ایک روپے کا پیمپلیٹ ہے اور آٹھ کام ہے تو ساڑھے بارار پیسے کا پڑھا ڈیوائیٹ ہو گیا اور اگر آپ نے رینٹ پہ بھی تیز آنے جگہ لیے اور اس میں سے آپ آٹھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیوائیٹ کر کے پڑھا کتنے کا چاہ دار روپے میرا یہ ماننا ہے کہ بزنس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے ورائیٹی بزنس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ملٹیپل سورس او انکم بزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سب سے بڑی بات ہے آپ سے جو بھی ملنے ہیں ہو سکتا ہے کوئی پیپر کوئی آئے وہ پیپر کال اس کو چیئے ڈیلی انکم وہ کہتا ہے سر میرے پاس اتنا ہو ہے صبح کام کر کے شام کو کمانا ہے تو آپ اسے کیا سرچ کروں اس سے اوپر کچھ ہے کی صبح کام کر کے شام کو پیسے ملیں آپ نے آثر پیپر کال جیسا کوئی کال سنٹر دیکھا ہو یا کبھی ڈیلی پی آؤٹ یہاں شام کو آپ رکی ہیں کتے دن رکی ہیں میں یہاں پہ تین دن سے سوئی بھی ہی ہے آپ نے یہاں دیکھا تو ہوگا لوگ سو رہے ہیں جی سریعت میں دیکھا ہے بہت سائے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو میں جان رہا ہوں کی تو تین دن سے جندوں سے میں مل رہا ہوں نیپال سے آئے ہوئے ہیں کوئی بنیپور سے آئے ہوئے ہیں ملکہ سٹیوپی سے آئے ہوئے ہیں کافی دھر دھر سے لوگ ہیں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے لوگ ٹکتے ہیں رکھتے ہیں اگر یہاں پہ جو دھر سے آتا ہے وہ بھارا کر رہے گا تو اس کا کسٹ نہ لے جائے گا وہ جلدی بھاگنے ہی سوچے ہیں اس لیے سے یہ ہے کہ یہاں روکنے کا سسٹم اس لیے دیا ہوئے کہ کم سے کم اس کے پر کسٹ آؤں لیبیگ نہ ہو یہاں پہ یہاں پہ رہنے کیلئے یہ نہ ہو اس کو یہ بتاؤ کہ میں دوبارہ بھی آؤں گا تو یہاں پہ یہ نہ کہیں آج آپ نے دوبارہ آنا چاہو کسی امپلوئی کو بھیجنا چاہو تو آپ کو یہ بتائے کہ میں وہاں بھیج دوں گا تو وہ یہاں ٹریڈنگ کر دیں بلکل سر کیونکہ یہاں پہ اگر فیسلیٹی ہے رکھنے کی تو یہ بہت لوگوں کے لیے ایک حرک ہو جاتا ہے کیونکہ دلدین جیسے سٹی میں رہنا باہر میں رہنا کافی کوشلی ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیزیں بہت ساری فیسلیٹی مل رہی ہے آپ کو زیادہ ٹریڈنگ کا بھی ٹریڈنگ بھی مل جا رہا ہے اور لوگوں کو سارا کچھ انفرمیشن یہاں سے مل جا رہا ہے یہاں کی جتنے سٹاپ ہیں بہت سپورٹیو ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے ابھی تک میکسیم لوگوں نے جنہوں نے یہاں جو بھی یہاں رکھے گئے ہیں جس نے بھی دیکھا ہے جو یہاں رکھے جا رہا ہے جو آ رہا ہے میکسیم لوگوں نے اس ڈیفرنس کو فیل کیا ہے تو آپ کو لگتا کہ وہ ڈیفرنس ہے یہ سریعہ سر تکلی ہے کہ میں نے جو میں بھی تو یہاں پہ رہا ہوں سر اور میں نے یہ فیل کیا ہے کہ بہت ہی سپورٹیو ہے ہرکوچ بہت آسانی سے یہاں پہ ہو رہا اور پہلے لگ رہا جب انٹر کیا تو لگا تھا کہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہے جب پھر میں لوگوں سے ملا باچت کیا ٹریننگ لینا سروت کیا تو سب کچھ بہت آسان سا لگنے لگا اور لگتا ہے کہ بہت تیجی سے میں یہاں پہ راڈ بھی سیکھ جاؤں گا اور بہت سارے لوگوں کو ہیں جو میں آگے چلتے بتانے بھی والا ہوں کی بہت سارے لوگ ہیں جو انیمکلوئیڈ ہیں جن کو جاپ چاہیے آپ سے زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے جو میں نے ہمیشہ کہایا ہے کہ ہمیں ہم سے زیادہ جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کے بارے میں سوچیں اپنی چوائس اگر آپ اوروں کے لئے سوچیں گے تو بائی ڈیفورٹ کما جائیں گے اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں کماتا تو وہ سوچ لے کے چلیے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اوروں کو اب جی سے بینہ کی رائے کی دکانے کتنے سا ریٹیلے ہیں کیا ان کو پتا ہوگا بینہ کی رائے کی دکانے نہیں سر ان لوگ نہیں کتا ہے اور اگر بتائیں گے تو لوگ سوڑیں گے بھی اور بہت تیزی سا ایکسپٹ بھی کریں گے تو بینہ کی رائے کی دکان کا بھی سیمینر ہو جائے اور پیپر کول کا بھی سیمینر ہو جائے تو لانچ کی کہتے رہی ہے یعنی ہے سر بس وہاں سے وہاں پہ جانے کے بعد میں سارا ایک جگہ دیکھتا ہوں سر آپ کو بھی بلاؤں گا دیکھئے ورما جی وہاں پہ شروع ہے دنباز میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے جروع ملے اس کا ریجن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کی ریٹ میں آپ کے شہر میں جب کوئی آدمی آیا اور سیکھ کے گیا یہاں سے تو کہیں نہ کہیں نہ نہ آپ کو کافی اچھا اس کا ایک بیک اپ بیک اپ ملے گا اور میں چاہوں گا آپ بھی وہاں سے آئیں اور آپ بیسکلیس پہ چھوڑیں بہت اچھا کونسپٹ کیا اور آج کے دیکھ میں مجھے لگتا سب سے زیادہ دیمانڈے کونسپٹ ہے کیونکہ یہ ارلی سٹریٹ میں سفی گلے آپ نے اپنے 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 پھنی لیا آپ نے اسٹرپورٹ کیا ہے اس نے بھی نہیں combا میں اس کا اس کا مطلب ہے اس کا نمائی صرف اسی کے بارے ہو joe اپنے اپنے سٹریپورٹ کے ساتھ اس کو مطلب ہے جو ہمارا ڈسٹرگ لیتا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں بتایا نہیں ہوگا بات میں اس لیے ویڈیو میں بھی کلیر کر رہا ہوں یہ باتیں پوچھئے اور یہ باتیں جانی کیونکہ کیا ہوتا ہے کامبو میں لیں گے تو آپ کو سستہ بڑے گا جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں میک ڈی میں میل کامبو میل جیسے ہمارے لوگوں کو میکسیم ریچ ملے ہمارے لوگوں کو میکسیم بزنس ملے اور وہ وہاں سے کمائے پیپر کال آپ شروع کریں گی جی سر وہ میں نے کیا بھی ہے کال اچھا کر بھی لیا ڈائلہ پہ کتنی در بیٹھے ہیں آپ نے در بیٹھے ہیں میں کاریب آدے گھنڈے بیٹھا تھا آدے گھنڈا کیسا لگا ہوں اچھا لگا سر ایکسپریز بہت اچھا تھا پیپر کال کا بھی ایڈیا ہوگا اور میں چاہوں گا کہ آپ پیپر کال کا وہاں پہ پہ کون سنٹر بھی سیٹ اپ کریں سیٹ اپ میں تو چاہوں گا کہ اگر آپ سب چیزوں پہ جان دے رہے ہیں تو ایک اچھا بکی بنایا ہوا ہم نے اور اچھا بکی کا مطلب جیسے آپ بکی ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے فلاورز ہیں اس میں ہر طرح کی انکمز ہیں اور یہ سب ہی انکمز چیزوں پہ ملٹیپل انکم سورٹ چار گھنو کا پانا ہوتا ہے جسے آپ آج کی رید میں وہ اپنی ہیٹ ہے جو اور راونڈر ہے جو وکٹ کیپی بھی کر سکتا ہے جو بولنگ بھی کر سکتا ہے جو بیٹنگ بھی کر سکتا ہے جو فلنگ بھی کر سکتا ہے واج ویرائیٹی کا مطلب اور راونڈر کو سمجھئے ویرائیٹی کو سمجھئے ویرائیٹی اور اور راونڈر نہیں ہے تو بزنس فیل ہے اس کا ریزم کیا ہے ایک تام میں مور جیسے ایک ٹاوے مور ہے ایک دس ٹائر کٹ رکھو بیسی لئے ٹائر کھڑ بھی گیا آپ شاکر پروف بزنس کی ضرورت ہے آج کل یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں دوستوں ان چیزوں چیزیں فوکس کریے اور ہمیشہ ویڈو شاپنگ کریے پہلے ویڈیو کال کریے ویڈیو کال پر پورا آفل دکھائیں گے آپ کو پوری ٹیم کو دکھائیں گے یہاں آکے وزیٹ کر سکتے کہ آپ نے کسی لیٹیو کو بھی سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ڈلی انسیاب لیٹیو آپ نہیں آبا رہے آپ ان کو بھی سکتے ہیں وہ آکے مل سکتے ہیں تو یہاں پہ سب کچھ ہے جو آپ سوچتے ہیں اور یوٹیوبر آج 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 اچھا ویڈیو بن گیا ریپورٹر یہاں پہ ویڈیو بنائیے اور فون کی کیا ویڈیو بنا تو اس کے پیسے ملتے ہیں وہ دیکھا ابھی سر کو بھی ابھی پورا ایڈیا نہیں ہے ایچھلی میں تین دل پہلے آئے ہوں اور بہت کچھ ابھی سیکھ رہا ہوں کالنگ والی میں نے سکھی ہے اور اس کے ویڈیو آپریٹر میں اس سارا سیٹ اپ کیسے کرنا کو سب میں نے سیکھا ہے اور پھر ارلی سٹڈی کے بارے میں میں نے جانا ہے ابھی تو بہت سارے چیزیں سر چیتنی ہے بجے تو بیسکلی دوبارہ بھی آئیں گے یا سر بلکل نیکش منٹ کی پلاننگ کر رہا ہوں گے کلتے لیے اب سر دیکھتا ہوں اور بیسا ہوگا تو ایک ویگ کے لیے ہوں گا اس کا ریزن ہے کہ ابھی جس آپ سے مجھے لگ رہا ہے ابھی آپ اتنا اچھی طرح پر بیئر نہیں ہے جس آپ سے پرپیشن ہونی چاہیے اگر آپ نے اچھی طرح اور ویڈیو پہ وہاں رہ گئے پرپیر کرتا نہیں ہے جنرلی یہاں بیٹھ کے جب آپ نہیں کر پا رہے تو وہاں تو آپ بلکل نہیں کر پا رہے یہاں تو کوئی نے بیٹھ کے آپ کو ایک چیز کلیے کریں گے اور جب تک آپ کو کلیریٹی نہیں آئے گی پکڑ نہیں آئے گی تب تک آپ بزنس میں سکھا بھی نہیں بائیں بلکل 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 میں آپ کی بیٹھ کریں گے ہم آپ کی کہ آپ دوبارہ آئیں اور ایک ہمتے رکیں یہاں پر اور اس کے بعد لونچ کی تیاری بھی کریں لونچ بھی آپ تب کریے جب آپ پلکل ready ہیں لونچ اس سے پہلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے مضب بلاب تیاری کے لانچ کیا اور وہ لانچ بھی ہو جاتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارا تو لیس ٹوٹ رہے ہیں اگر آپ فیل ہو تو ان فیل ہو تو بھرما جی جیسے ہاں آئے ہیں آپ بھی آئیے اور آپ اپنا سٹارٹ کریے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو تھانکس فور ووچنگ آپ اس کو سبکرہ کریے آپ لائک کریے بیل آئیکن دبانا نا بولے thank you very much